آج کی اس ویڈیو میں میں بواسیر جسے ہم عمومی طور پر پائلز یا ہیمگروائٹز کہتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے اور میں آپ کو اس کی وجوہات اس کی سٹیجز اور اس کی علامات کے بارے میں بتاؤں گا اور آخر میں ہم اس کے علاج کے بارے میں جانیں گے السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عبداللہ اقبال ہے میں کنسلٹنٹ جرنل سرجن اور لیپروسکوپک سرجن ہوں اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور برابر میں لگا گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے بواسیر یا پائز یا ہیمگروائٹز ایک ہی بیماری کے چند نام ہیں کچھ لوگ اس بیماری کو پائز کہتے ہیں کچھ لوگ ہیمگروائٹز اور کچھ لوگ بواسیر کہتے ہیں مگر ان کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے اس بیماری میں حاجت کی جگہ پہ موجود خون کی نسیں پھول جاتی ہیں اور جب بھی حاجت ہوتی ہے تو ان نسوں میں ایک طرح کی رگڑ پیدا ہوئیتی ہے جس کے نتیجے میں وہاں سے خون جاری ہو جاتا ہے اور اسے ہم خونی بواسیر کہتے ہیں اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ مریض میں صرف یہ نسیں پھولی ہوئی ہو اور حاجت کے دوران خون نہ آئے ایسا کئی وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے مگر عموماً مریض میں خون کی کمی یا نرم فضلے کے آنے کے باعث ایسا ہوتا ہے اگر یہ نسیں حاجت کی جگہ پہ اندر کی طرف ہوں تو ہم اسے انٹرنل ہیمبروائٹز یا اندرونی بواسیر کہتے ہیں اور اسی طرح اگر یہ نسیں حاجت کی جگہ پہ باہر کی طرف محسوس ہوں تو اسے ہم انٹرنل ہیمبروائٹز یا بیرونی بواسیر بھی کہتے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور دونوں کا طریقہ علاج بھی مختلف ہے یعنی کہ اگر کسی کو انٹرنل ہیمبروائٹز ہے تو اس کا طریقہ علاج مختلف ہے اور اگر کسی کو ایکسٹرنل ہیمبروائٹز ہے تو اس کا طریقہ علاج بھی مختلف ہے یاد رکھیں ایک اور بھی کنڈیشن ہے جس میں حاجت کی جگہ پہ ایک چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے جو فشر کے باعث بنتا ہے اسے ہم اپنے زبان میں سینٹینل پائل کہتے ہیں اس دانے کی وجوہات اور علامات کے بارے میں جاننے کے لیے ابھی اوپر نظر آنے والے لنک پہ کلک کیجئے اور میری وہ ویڈیو ضرور دیکھئے بواسیر کی کئی وجوہات ہیں مگر ان میں سب سے اہم وجہ کونسٹی پیشن یعنی کہ قبض اور قبض کی وجہ سے فضلے کے لیے زور لگانا ہے اس کے علاوہ وہ تمام وجوہات جو قبض کا باعث بنتی ہیں وہی بواسیر کا باعث بھی بن سکتی ہیں میں نے قبض اس کی وجوہات اور اس کے علاج پہ پہلے ہی ایک بہت جامع ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کا لنک آپ کو اس وقت اوپر نظر آ رہا ہوگا اس لنک پہ کلک کیجئے اور میری قبض کے ٹاپک پہ وہ ویڈیو ضرور دیکھئے بواسیر کی مختلف سٹیجز ہوتی ہیں یعنی کہ مختلف شدتیں ہوتی ہیں پہلی سٹیج میں مریض کو پاخانے میں صرف خون آتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی دوسری سٹیج میں مریض کو عموماً پخانے کے راستے گوشت کا ٹکڑا باہر آتا ہے جو خود بخود اندر چلا جاتا ہے تیسری سٹیج میں مریض کو پاخانے کے راستے سے گوشت کا ٹکڑا باہر آتا ہے جو مریض کو انگلی کے ذریعے اندر کرنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مریض کو درد اور خارج بھی ہو سکتی ہے چوتھی اور آخری سٹیج میں مریض کو پاخانے کے راستے سے آنے والا گوشت کا ٹکڑا باہر تو آتا ہے مگر انگلی کے ذریعے کوشش کے باوجود بھی اندر نہیں جاتا جسے ہم تھرومبوز پائلز کہتے ہیں اس صورت میں مریض کو حاجت کی جگہ پہ شدید درد ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نسو کا گچھا سا حاجت کی جگہ پہ موجود رہتا ہے اس صورتحال میں مریض کو داخل کر کے اس کا علاج کرنا ضروری ہوتا ہے جبکہ باقی تین سٹیجز میں مریض کو فوری داخل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی عمومی طور پہ بابا سیر کے مریض ہمارے پاس نقاہات کمزوری اور خون کی کمی کے ساتھ امرجنسی میں آتے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر میں یہ دیکھا گیا ہے کہ مریض شرم کی وجہ سے اپنی بیماری کو ظاہر نہیں کرتے اور ان کی فیملی بھی اکثر مریض کی بیماری سے لائم ہوتی ہے اور اس صورت میں کہ اس سے پہلے کہ ہم مریض کا بابا سیر کا علاج کریں ہم مریض کو خون روکنے کی عدویات دیتے ہیں اور مریض میں خون کی کمی کو پورا کرتے ہیں تاکہ مریض میں خون کی مقدار نارمل کے قریب آ جائے بابا سیر کے بہت سے مریضوں کو بغیر آپریشن کے علاج کی تلاش ہوتی ہے اور میں یہاں پر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ شروع شروع میں بابا سیر کا علاج بغیر آپریشن کے ممکن ہے یعنی کہ پہلی سٹیج میں جس میں مریض کو صرف خون آتا ہے اس میں صرف عدویات کے ذریعے علاج ممکن ہے اور اس میں مریض کو آپریشن کی قطعی ضرورت نہیں پڑتی دوسری سٹیج میں مریض کو بغیر بہوش کیے بابا سیر کی جگہ پہ چھوٹے سے آلے کے ذریعے ربر بینڈ لگا دیا جاتا ہے اور یہ عمل اوپڈی کے اندر ہی کیا جاتا ہے جس میں نہ داخل کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی بہوشی کی یہ بینڈ تین سے چار دن میں خود بہت جھڑ جاتا ہے اور مریض کی بواسیر سے مکمل طور پر جان چھوٹ جاتی ہے تیسری سٹیج میں مریض کو آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے جس کے بارے میں میں آپ کو آگے تفصیلاً بتا ہوں گا اور چوتھی سٹیج میں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ مریض کو امرجنسی میں داخل کر کے پہلے مریض کا درد اور بواسیر کی سوجن اتا دی جاتی ہے جس کے بعد آپریشن کیا جاتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پائلز یعنی بواسیر کی تکلیف ہے اور آپ آپریشن نہیں کرانا چاہتے تو آپ کو اس کے علاج میں دیر نہیں کرنی چاہیے اور آپ کو اپنے ڈاکٹر سے فوراً مشورہ کرنا چاہیے بواسیر کے آپریشن سے قبل ہمیں کچھ ٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں جن میں خون کے چند ٹیسٹ اور سینے کا ایکسری وغیرہ شامل ہوتا ہے آپریشن سے چھ گھنٹے قبل مریض کو داخل کیا جاتا ہے اور داخلے کے بعد کھانا پینہ بند کر دیا جاتا ہے اور اس دوران مریض کو ڈرپ لگا دی جاتی ہے بواسیر کے آپریشن میں قریب پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں اور یہ آپریشن یا تو کمر میں انجکشن لگانے کے بعد یا پھر مکمل بھی ہوشی میں کیا جاتا ہے کمر میں انجکشن لگانے کے بعد مریض کے جسم کا نچلا حصہ سن ہو جاتا ہے اور یہ سن پن تین سے چار گھنٹے تک رہتا ہے اور اس سن کے ختم ہونے کے بعد مریض چل پھر سکتا ہے اور واش روم جا سکتا ہے آپریشن کے دوران بڑے پہشاب کی جگہ پر موجود نسو کو نکالنے کے بعد ان پر ٹانکہ لگا دیا جاتا ہے اور اگلے ہی دن پٹی کھول دی جاتی ہے اور چند دوائیاں اور چند احتیاط بتانے کے بعد چوبیس گھنٹے کے اندر اندر مریض کو ہاسپٹل سے چھٹی دے دی جاتی ہے جبکہ دس سے پندرہ دن میں زخم اپنے آپ بھر جاتا ہے اور مریض مکمل طور پر صحتیاب ہو جاتا ہے بھواسیر کے آپریشن میں پیچیدیاں نہ ہونے کے مرابر ہیں مگر عموماً جن پیچیدیوں کا سامنا مریض کو کرنا پڑ سکتا ہے ان میں مسلسل آپریشن کے بعد بھی خون کا آنا انفیکشن اور انفیکشن کی وجہ سے پانی کا آنا بڑے پشاب کو روکنے کی صلاحیت کا کم ہو جانا یا پھر بڑے پشاب کی جگہ کا مو بند ہو جانا پیچیدیوں میں شامل ہے مگر یہ تمام مسائل زیادہ تر ان لوگوں میں دیکھے گئے ہیں جن میں تین یا تین سے زیادہ نصے پھولی ہوئی ہو یا پرانی بھواسیر کی تکلیف ہو مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ کسی بیماری کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ بھواسیر پائز یا قبض کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے واتس اپ کر شکتے ہیں میرا واتس اپ نمبر ہے 0321-236-3611 آج کے لئے اتنا ہی میں ڈاکٹر عبداللہ اقبال اللہ حافظ